اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مونس سختر فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسائل شریعت اوفیسیل یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں شریعت متحرہ کے تین اہم مسائل پر تین مسائل پوچھے گئے ہیں جو بہت اہم ہیں اور سب مسلمانوں کو اس کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں گلتی کر دیتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل مسائل شریعت اوفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آلکہ اوپشن سیلیکٹ کر دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان سنی صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں وہ کونڈوں کی فاتحہ دلاتے ہیں تو آج کے مسائل جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کتنی رجب کو کرنا افضل ہے اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برتن ہونا ضروری ہے کیا بغیر مٹی کے برتن کے فاتحہ نہیں ہوگی اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کی چیز باہر لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان تینوں سوالوں کے جواب ہم مدلل و مفصل جواب دیں گے کتابوں کے حوالے سے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر زیادہ 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 کر دیجئے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کتنی رجب کو کرنا افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ پندرہ رجب کو کریں کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کی جو تاریخ ہے وہ پندرہ رجب ہے جیسا کہ فتاوائے فقیعے ملت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز پندرہ رجب المرجب کو کریں کہ حضرت کا وصال جو ہے وہ پندرہ رجب کو ہی ہوا ہے نہ کہ بائیس رجب کو اور فتاوائے فقیعے ملت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ اور سوانہ بارہ امام صفحہ نمبر ایک سو پچیس مسکورہ کتابوں کے مسکورہ صفحہ پر یعنی جو ہم نے کتابیں بتائی ہیں ان کتابوں کے جو صفحہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کی جو تاریخ ہے وہ پندرہ رجب کی لکھی ہوئی ہے اور بائیس رجب کو جو ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے تو شیعہ اس تاریخ میں جو ہے حضرت امیر معابیہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں اور ازراہ فریب اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کہتے ہیں لہٰذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت سے دور رہیں بائیس رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہرگز نہ کریں بلکہ پندرہ رجب کو حضرت کا وصال ہوا تھا اسی تاریخ میں ان کی نیاز کریں اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برطن ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برطن ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ حضور صدر و شریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی آزمی علیہ رحمت و عزوان فتوہ امجدیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایسال سواب جائز ہے مٹی کے برطن میں ہو یا تانبے کے برطن میں یعنی اگر مٹی کا برطن ہو تو مٹی کے برطن میں بھی فاتحہ ہو جائے گی اور تانبے کا برطن ہو تو تانبے کے برطن میں بھی ہو جائے گی فتوہ امجدیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستتر نیز فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ ہر قسم کے برطن کا استعمال جائز ہے یعنی سونے چاندی کے علاوہ آپ جس برطن کا استعمال کریں وہ جائز ہے لیکن سونے چاندی کا برطن جو ہے استعمال نہ کریں بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ نمبر 35 قادری کتاب گھر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کہ فاتحہ ہر کونڈے پر اور ہر برتن میں ہو جائے گی اگر صرف زیادہ صفائی کے لیے نئے کونڈ منگا لیں تو حرج نہیں اسلامی زندگی صفحہ نمبر 35 مکتب المدینہ تیسرا سوال یہ ہے کہ کونڈے کی فاتحہ کی چیز بہار لے جا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورت محصولہ میں مذکورہ پاوندی لگانا بہت جہالت ہے جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبد المصطفی عازمی علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کہ کونڈوں کی فاتحہ میں جاہلوں کا یہ فیل مضموم اور بہت جہالت ہے کہ جہاں کونڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے وہیں کھلاتے ہیں وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے ہیں یہ پاوندی جو ہے غلط ہے بیجا ہے جنتی زیبر صفحہ نمبر 474 مکتب المدینہ اب مذکورہ پاوندی کے تحت حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رزبی علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ شرط لگا لی کہ وہیں بیٹھ کر کھلائیں باہر نہ لے جائیں اس شرط کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں بھی کھا سکتے ہیں اور باہر بھی لے جا سکتے ہیں وقار الفتاوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 202 واللہ عالم تو ناظرین انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر کسی کو بھی کچھ کسی طریقے کا ڈاؤٹ ہے تو جو ہم نے کتابیں بتائی ہیں ان کتابوں کے صفحہ نمبر بھی ہم نے بتائے ہیں ان صفحہ نمبر پر جا کر دیکھ سکتا ہے تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے کیونکہ وقت کم ہے پندرہ رجب المرجب بہت قریب ہے اگر آپ یہ ویڈیو سینڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس پر عمل کر لیں اور اس کا سباب آپ کو ملتا رہے گا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ کسی ایک انسان تک ایک مسئلہ پہنچاتے ہیں ایک مسئلہ اپنے ذریعے کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا سباب جو ہے قیامت تک ملتا رہتا ہے یعنی یہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک اس کا سباب ملتا رہے گا تو ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ایک لائک کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک کمنٹ کر دیجئے اور ایسے ہی مسائل سیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل مسائل شریعت اوفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیجئے ایسے ہی مسائل سیکھنے کے لیے انشاءاللہ تالہ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ آنا تھا مگر دھو گی تو